دوستو کسی بھی اپراد کے بعد اپراد ہوتا ہے اس پر ایفائر کرتی ہے ایفائر ہونے کے بعد میں پولیس ایک انویسٹیگیشن کرتی ہے کسی بھی وقتی کو اریسٹ کرتی ہے اور اریسٹ کرنے کے بعد میں اس کو جیل بھیجے جاتا ہے مجسٹریٹ صاحب کے آدیش کے دوارہ اب بات یہ آتی ہے کہ اس کے بعد بیل کیسے ہوگی لوگ کہتے ہیں کہ چارٹ شیٹ لگنے دو چارٹ شیٹ کے بعد تو بیل ہو ہی جائے گی یہ کتھن کتنا سکتے ہیں مطلب کہ کیا چارٹ شیٹ لگی کسی بھی کیس میں آپ کو بیل مل ہی جائے گی ملک کسی بھی طرح کا اپراد ہو یہ کوشن ایسا ہے جس پر آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اگر کوئی بھی آپ کی پریوار کا صدق سے یار دوست یا جانکار کوئی اگر جیل میں ہے اور آپ صرف چارٹ شیٹ لگنے کا ویٹ کر رہے تو کب آپ کو ویٹ کرنا چاہیے اور کب آپ کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے یہ سب آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے جس کے بارے میں آج بتاؤں ہوں اپنے اس ویڈیو میں زیادہ کچھ جاننے کے لئے دوستو بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ نمسکرہ دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے فائٹ فور ٹرو میرا نام ہے ورند ورما جس سب سے بھی جانتے ہیں ہم اسی طرح کی لیگل ایوریس کی ویڈیوز آپ کے لے کر آتے ہیں اور آپ کو بناتے ہیں قانونی جانکار دوستو ہے کیا کہ قانون کی نالیج سب کو ہونا چاہیے ساتھ میں ہی قانونی جانکار جرور بننا چاہیے آپ کے دیش کا قانون کیا ہے سویدھانک آپ کے کیا کیا عدھکار ہیں آپ کو اگر پتا ہے تو آپ کے اندر جو اڑجہ نکل کے آتی ہے جو کانفیڈنس آپ کے اندر ہوتا ہے وہ بلکل ہی دیکھنے والا ہوتا ہے اور آپ ایسے اگر کانفیڈینٹ آگر کسی سے بات کرتے ہیں کس سے بات کرتے ہیں آپ بہت کنفیڈنٹ ہیں جب کسی سے آپ بات کر رہے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ سامنے والا آپ کو بلکل بھی ہلکے میں لے گا نہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جیسی کوئی اپراد ہوا اب وہ ویکتی جو آپ کا جانکار ہے دوست پریجن پریوار کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ جیل میں ہے کئی بار لوگ بولتے ہیں جیسے آپ نے پہلی بیل لگائی بیل ڈیس میس ہو گئی دوسری لگائی بیل ڈیس میس ہو گئی لوگ بولتے ہیں کہ نہیں اب پہلے یہاں پر چارشیٹ لگنے تو بیل پکا ہو جائے گی دوستو یہ ہے کتھن پوری طرح سے ستیہ بلکل نہیں ہے چارشیٹ کا مطلب کیا ہے کہ چارشیٹ کا مطلب ہے کہ آپ کی انویسٹیگیشن پوری اس کیس کی کمپلیٹ کی جا چکی ہے پولیس نے اپنا وہ چالان جو چارشیٹ ہے وہ پیش کر دیا ہے جا کر کورٹ میں کی میری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں کچھ لوگ زیادہ ہوتے ہیں مطلب کہ تین چار پانچ لوگ ہوتے ہیں تو ایک کی چارشیٹ تو لگ گئی پر دوسرے کی ابھی سپلیمنٹری چارشیٹ لگنا ضروری ہے اور لگنا باقی ہے وہ جو لگے گی اس کے ارسٹ ہونے کے بعد یا پولیس کب لگائے گی سپلیمنٹری چارشیٹ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہو سکتا ہے اس سپلیمنٹری چارشیٹ میں بھی آپ کا کچھ رول سامنے نکل کر آئے تو ایسا بلکل نہیں ہے کہ چارشیٹ لگتے ہی آپ کی بیل ہو ہی جائے گی چھوٹے موٹے جو اپراد ہیں ان کے اندر تو چارشیٹ کا ویٹی مت کرو آپ نے بیل لگا ہی آپ کی بیل ہو جائے گی سیریس نیچر کے اپراد ہیں کئی بار تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایف آئی آئر میں جو کمیہ نکالتے ہیں آپ کے وکیل صاحب اس کو دھنگ سے پڑھنے کے بعد آپ کے کسی بھی کلائنٹ سے جو ان کا کلائنٹ ہوتا ہے وکیل صاحب کا اس سے مل کر آتے ہیں جیل میں اس کے بعد بہت سارے سوال پوچھتے ہیں پر کتنے اچھے سے انہوں نے کیس کو تیار کیا ہے اور کئی سارے ایسے معاملے مقدمے ہوتے ہیں جس کے اندر چارشیٹ بھی لگ گئی چارجز فریم بھی ہو گئے ساتھ میں گوائی بھی ہو گئی پھر بھی ابھی تک بیل نہیں ہوئی تو آپ یہ بلکل نہ سمجھیں کہ چارشیٹ لگ گئی تو بیل ہو ہی جائے گی بہت سارے ایسے معاملے ہیں جن کے اندر چارشیٹ لگنے کے بعد بھی بیل نہیں ہوتی آپ جاتے ہو سیشن کوٹ میں پھر بھی بیل نہیں ہوتی پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ بلکل کتن بلکل ستیہ نہیں ہے چارشیٹ لگتے ہی آپ کی بیل ہو ہی جائے گی بہت سارے مقدمے ہیں چارشیٹ کا ویٹ مت کرو بیل لگاو بیل ہو جائے گی اور بہت سارے ایسے مقدمے بھی ہیں جن کے چارشیٹ کے بعد بھی آپ کو بیل نہیں ملے گی بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں بہت سارا پیسہ اپنا برباد کر لیتے ہیں لوگوں کی باتوں میں آ کر تو ہم نے یہ اپنی جمعیداری سمجھے کہ آپ کو بتائیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہئے یہ کیس ٹو کیس ہی ویری کرتا ہے جو آپ کے وکیل صاحب یا کوئی بھی قانونی جان کر آپ کو آسانی سے بتا دے گا کوئی بھی کسی بھی طرح کے سوال یا کوئی بھی کسی بھی طرح کے آپ کے دل میں ڈاؤٹ ہے بیل کو لے کر کسی بھی طرح کی بیل کو لے کر آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں یا ہمیں ویڈسیپ کریں ہم کوشش کریں گے آپ کی اس میں مدد کرنے کی دوستو اچھا لگا آج کا ویڈیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بھی لیکن ضرور دوا دیں تاکہ اسی طرح کی لیگل افرنیس کی ویڈیوز ہم آپ کے لئے کرنا سکیں سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوستان ہماری ویڈیو کے ساتھ بڑی رہنے کے لئے